اسلام علیکم دافتوں میں بھی آپ اس کھیر مکس کو بنا کے جھٹ پر ریڈی کر سکتے ہیں تو آج جو میں آپ کو کھیر بنانا سکھا رہی ہوں سویہاں کھیر بنانا سکھا رہی ہوں وہ لزیزہ کی آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں تو میں نے لزیزہ کا ایک پیکٹ لے لیا تو اس کو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ہم پیکنگ کو اوپن کرتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کھیر مکس سے آپ تقریباً جو ہے چار سے پانچ پرسن کے لئے کھیر جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ جو کھیر ہے یہ کھیر مکس کا جو پیکٹ ہے یہ میں کافی بار ٹرائے کر چکی ہوں بار بار تو میں نے سوچا جو میرے چینل کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ بھی میں اپنا ایکسپیرنس جو ہے شیئر کروں تو یہ جو لزیزہ کا پیکٹ ہے سمیہاں کھیر مکس کا بہت ہی زبردست اس سے کھیر بن کے ریڈی ہوتی ہے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے جی تو باکس میں نے کھول لیا ہے اس کی پیکنگ کھولتے ہیں اور سارا جو اس کے اندر مکس چیر ہے اس کو ایک بال میں نکال لیتے ہیں تو پیکٹ سارا میں نے کھول کے ایک بال میں نکال لیا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آل ریڈی اس پیکٹ کے اندر تمام چیزیں جو ہے پہلے سے ایڈ ہیں اس کے اندر چینی الائچی کا پوڈر ڈرائی فروٹس سمیہاں ہر چیز اس کے اندر موجود ہے آپ نے ایکسٹرا کوئی بھی چیز جو ہے اس کیر مکس کے اندر نہیں ڈالنا تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں سوئیاں بھی ہیں اس کے اندر ڈرائی فروٹ پستہ بادام الائچی کا پوڈر چینی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے جسٹ پھر کیا کریں گے آپ نے ایک لیٹر دودھ لینا ہے دودھ کو چولے کے اوپر رکھیں گے اور دودھ کو آپ نے بوائل کر لینا ہے تو آل ریڈی جو ہے دودھ میں پہلے سے بوائل کر چکی ہوں دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اس کے بعد جیسے دودھ بوائل ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے فلم کو میڈیم کر کے اس کے اندر سارا کھیر مکس کا پیکٹ اس میں آپ نے ڈال دینا ہے تو میں اس میں سارا کھیر مکس کا پیکٹ جو ہے اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں تو سارا پیکٹ میں نے دودھ میں ڈال دی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک بات چمت چلا لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ سارے چیزیں اچھی طریقے سے دودھ میں مکس ہو جائیں اور فلیم اس کے بعد آپ اس میں اس کی میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پہ آپ نے کھیر کو پکانا ہوگا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تب تک پکائیں گے جب تک کہ کھیر جو ہے وہ ہماری تھک نہیں ہو جاتی تو فلیم آپ نے نیچے میڈیم کر دینی ہے اور اس کے اندر وقفے وقفے سے چمت چلاتی رہیے گا تاکہ ایک تو ہمارا دودھ نیچے نہ گھریں دوسرا جو دودھ ہے وہ نیچے بیس پہ نہ لگے پیندے پہ نہ لگے تو میں وقفے وقفے سے اس کے اندر چمت چلاتی رہ جاؤں گی تب تک چلاؤں گی جب تک کہ دودھ جو ہے ہمارا جو کھیر ہے وہ گاڑی نہیں ہو جاتی تو کھیر کو مجھے پکاتی ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اور کھیر ہماری تھک ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنے کھیر کو تھک کرنا ہوگا کیونکہ جب ہم کھیر کو چولے سے نیچے ہتاریں گے تو مزید رکھے رکھے بھی ایک گاڑی ہو جائے گی تو چولا میں نیچے سے بند کر دیتی ہوں اور کھیر کو ہم چولے سے نیچے ہتار دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کھیر کو میں نے چولے سے نیچے ہتار دی ہے اور اب کیا کرتے ہیں اس کو ایک بال میں نکال لیتے ہیں تو بال میں نکالنے کے بعد میں نے کھیر کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کیا تھا اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر میں نے گارنیشنگ کر لیا پستہ بادام سے اور اب کیا کریں گے اس کھیر کو ہم تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈی تھنڈی کھیر کھانے کا مزہ آتا ہے اس طرح سے مت کھئیے گا اس کو پہلے تھنڈا کیجئے گا اس کے بعد آپ اس کو سرف کریں تو یہ انسٹنٹ کھیر کی آج میں نے آپ کو ریسپی بتائی ہے ماشاءاللہ سے بہت 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 زیادہ لذیذ بنتی ہے کھیر اور سب سے بڑی بات یہ ہے منٹو میں بن کے ریڈی بھی ہو جاتی ہے جب بھی آپ کے گھر مہمان ہیں یا دافتیں ہیں تو آپ اس کو جھٹ پر بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھیر آؤں گی اللہ حافظ